ہی گائز آج کی سوڑے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے پین کارٹ کے اندر فوٹو یا سگنیچر میں کریکشن کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ گائز آپ اپنے یا اپنے پیرنٹس کی ڈیٹیلز کے اندر کیسے کریکشن کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں گائز سب سے پہلے آپ اپنا گوگل براؤزر اوپن کریں گے اور یہاں پر ٹائپ کریں گے nsdl گائز جیسے ہی آپ nsdl ٹائپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک website دیکھنے کو ملے گی online plan application nsdl کر کے آپ اس پر کلک کریں گے جیسے ہی گائز آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر گائز سب سے پہلے ہے application type تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تین option دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ ایک new pen card بنانا چاہتے ہیں تو آپ first والے option پر کلک کریں گے لیکن اگر گائز آپ اپنے pen card کے اندر correction کرنا چاہتے ہیں تو آپ third والے option پر کلک کریں گے جیسے کہ گائز میں اپنے pen card کے اندر correction کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر third والے option پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے گائز category یہاں پر آپ کو کلک کر کے individual select کر دینا ہے اس کے بعد ہے گائز title اگر آپ ایک male کا pancard بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر شریف پر کلک کریں گے لیکن اگر گائز آپ ایک female کا pancard بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر SMT پر کلک کریں گے جیسے کہ گائز میں ایک میل کا پانکٹ بنا رہا ہوں تو یہاں پر میں شریف پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے گائز سرنیم یہاں پر آپ کو اپنی سرنیم ٹائپ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہے فرش نیم آپ یہاں پر اپنا نام ٹائپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہے میڈل نیم اگر آپ کا کوئی میڈل نیم ہے تو آپ یہاں پر میڈل نیم میں ٹائپ کر دیں گے نہیں تو آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہاں پر آپ کو اس طرح کا کلینڈر اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ years کو select کر دیں گے اور یہاں سے آپ month کو select کریں گے اور یہاں سے آپ date کو select کر دیں گے اس کے بعد ایک ایمیل ایڈی آپ یہاں پر ایک ایمیل ایڈی ٹائپ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر دیں گے یہاں پر آپ yes پر کلک کر دیں گے یہاں پر آپ اپنا اس pen card کا نمبر ٹائپ کر دیں گے جس pen card کے اندر آپ correction کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر تم سینگ کنڈیشن کو سیلیک کریں گے اور ایک اپچہ اسی طرح یہاں پر فیل کر دیں گے اور اس کے بعد سب میٹ پر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ سب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اس کا اسکن شور لے لینا ہے یا پھر یہاں پر جو ٹوکن نمر دیکھ رہا ہے آپ اس کو کوپی کر کے کہی پر سیو کر دیں گے اس کے بعد سیمبل سا continue with pan application form پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا guys pen card کے اندر correction کرنے کے لیے آپ یہاں پر second number پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے یہاں پر آپ آدھا نمر پر کلک کر کے یہاں پر آپ اپنے آدھار کٹ کے پیچھے کے چار انگ کو ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد ہے guys name as per adhar آپ کے آدھار کٹ کے اندر جس طرح نام لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں گے اب guys اگر آپ اپنے نام کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی correction کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اگر آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی correction کرنا نہیں چاہتے تو آپ یہاں پر کلک نہیں کریں گے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہاں پر ہے guys date of birth اگر آپ اپنے date of birth کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی correction کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر click کریں گے اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر click نہیں کریں گے اس کے بعد ہے gender آپ یہاں پر gender پر click کریں گے اور یہاں سے آپ اپنا gender select کر دیں گے اگر آپ کسی male کا pancart بنا رہے ہیں تو male select کریں گے اگر آپ کسی female کا pancart بنا رہے ہیں تو آپ female select کریں گے تو یہاں پر میں male select کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے guys photo and signature اگر آپ اپنے فوٹو یا سگنیچر کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر فوٹو سگنیچر کے اندر کلک کر دیں گے اور اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ڈیٹیلز کے اندر بھی کسی بھی طرح کا کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی سیلیک کر دیں گے اس کے بعد گائز یہاں پر آپ اپنے فادر کی سرنیم ٹائپ کریں گے یہاں پر آپ اپنا فادر کا نام ٹائپ کریں گے اور یہاں پر آپ اپنے فادر کا middle name ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد next پر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ next پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر آپ کو اپنا address ٹائپ کر دینا ہے address ٹائپ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر دو option دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک ہے guys residence اور ایک ہے office آپ یہاں پر اپنا office کا بھی address دے سکتے ہیں یا آپ جہاں پر رہتے ہیں وہ address بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں تو guys یہاں پر میں اپنا residence address دوں گا تو یہاں پر میں residence پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد guys سب سے پہلے ہے block number یہاں پر guys آپ اپنے گھر کا number ٹائپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا گھر کا کوئی نمبر نہیں ہے تو آپ یہاں پر 00 ٹائپ کر دیں گے پھر اس کے بعد guys یہاں پر آپ اپنی building کا نام ٹائپ کر دیں گے اگر آپ کی building کا کوئی نام نہیں ہے تو آپ یہاں پر اپنی کولونی کا نام ٹائپ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے گاؤں کا بھی نام ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد گائز یہاں پر آپ اپنی پوشٹ آفیس کا نام ٹائپ کریں گے یہاں پر گائز آپ اپنا سب ڈیویزن ٹائپ کریں گے یعنی کہ تعلق کا ٹائپ کریں گے اور یہاں پر آپ اپنا ڈشٹرک کا نام ٹائپ کریں گے یہاں پر آپ اپنی کنٹری سیلیک کریں گے یہاں پر guys آپ اپنا state select کریں گے اور یہاں پر آپ اپنا pin code type کر دیں گے اب guys اگر آپ اپنے address کے اندر یا پھر اپنے phone یا email id کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی correction کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ان دونوں کو select کر دیں گے تو یہاں پر میں کسی بھی طرح کا کوئی correction کرنا نہیں چاہتا تو میں یہاں پر select نہیں کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر guys آپ اپنا country code type کریں گے اگر آپ کے area کا code آپ کو پتا ہے تو آپ یہاں پر type کر سکتے ہیں باقی آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد simple سا آپ next پر click کر دیں گے guys جیسے ہی آپ next پر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر guys آپ کو اپنے document upload کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلے ہے guys proof of identity تو یہاں پر میں ادھا کارڈ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد ہے guys proof of address یہاں پر بھی guys آپ ادھا کارڈ دے سکتے ہیں یا آپ کوئی اور document دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے guys proof of date of birth یہاں پر بھی میں اپنے ادھا کارڈ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد ہے guys proof of pan اگر آپ کے پاس اپنے pancard کی copy ہے تو آپ یہاں پر copy of pancard type کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کے پاس pancard کی copy نہیں ہے تو آپ یہاں پر no document type کر دیں گے تو جیسے کہ guys میرے پاس pancard کی copy ہے تو یہاں پر میں copy of pancard type کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر guys یہاں پر آپ کو select option دیکھنے کو ملے گا آپ اس پر click کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو himself and herself پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ himself, herself پر click کریں گے تو آپ کا نام یہاں پر جس طرح آپ کے آدھا کارڈ کے اندر ہوگا اسی طرح آپ کا نام یہاں پر show کرنے لگے گا اس کے بعد یہاں پر guys آپ کو اپنے document کا number type کر دینا ہے جیسے کہ اگر آپ نے 3 document دیئے ہیں تو یہاں پر آپ 3 type کریں گے اگر آپ نے 1 document دیا ہے تو آپ یہاں پر 1 document type کریں گے جیسے کہ guys میں نے سب کے اندر آدھا کارڈ ہی دیا ہے تو یہاں پر میں 1 type کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ guys place یہاں پر آپ کو اپنے گاؤ کا نام type کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا photo upload کریں گے اور یہاں پر آپ اپنی signature upload کریں گے یہاں پر guys photo and signature کی maximum size 50 kb ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ kb کا آپ کا photo یا signature ہوگا تو یہاں پر upload نہیں ہوگا تو guys آپ اپنے photo یا signature کی size 50 kb کیسے کریں گے اس کے بعد میں نے already ایک ویڈیو بنا رکھا ہے جس کا link میں آپ کو ویڈیو کے description میں دے دوں گا اس کے بعد guys یہاں پر آپ کو ایک pdf upload کرنی ہوگی جس کے اندر آپ کا آدھا کارڈ ہوگا آپ کا photo ہوگا signature ہوگی اور آپ کا fan card ہوگا اگر آپ کے پاس fan card نہیں ہے تو آپ اپنا آدھا کارڈ photo and signature کی ایک pdf بنا کر آپ یہاں پر upload کر دیں گے document upload کرنے کے بعد سیدھا آپ یہاں پر submit پر click کر دیں گے guys جیسے کہ آپ submit پر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر guys آپ اپنے آدھا کارڈ کے شروع کے 8 number کو آپ یہاں پر type کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے یہاں پر آپ کو اپنی ساری details کو check کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر proceed پر click کر دیں گے جیسے ہی آپ proceed پر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا guys یہاں پر آپ کو 106 روپیے کا payment کرنا ہوگا تو payment کرنے کے لیے payment یہاں پر کرنا پڑے گا تو یہاں پر guys آپ terms and condition کو سلے کریں گے اور اس کی بعد proceed to payment پر click کر دیں گے جیسے کہ آپ proceed to payment پر click کریں گے تو یہاں پر آپ payment کے page پر چلے جائیں گے یہاں پر آپ pay confirm پر click کریں گے تو guys یہاں پر آپ paytm سے payment کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے debit card credit card سے بھی آپ payment کر سکتے ہیں یا پھر اپنے UPI net banking سے بھی آپ payment کر سکتے ہیں تو guys یہاں پر QR code ہے تو میں صدہ QR code سے سیدھا ہی payment کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے guys payment کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی چھیڑ کھانی نہیں کرنی ہے کچھ second wait کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا آپ کا payment یہاں پر success ہو چکا ہے اب سیدھا آپ یہاں پر continue پر click کر دیں گے جیسے آپ continue پر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو terms and condition کو select کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر authenticate پر click کر دینا ہے جیسے آپ authenticate پر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ OTP authentication پر click کر دیں گے جیسے آپ OTP authenticate پر click کریں گے تو آپ کے register mobile number پر ایک OTP stand کیا جائے گا وہ OTP آپ یہاں پر type کر کے submit پر click کر دیں گے guys جیسے کہ آپ submit پر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر guys آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا continue with e-sign آپ یہاں پر click کر دیں گے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو terms and condition کو select کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا ادھا نمبر type کر دیں گے اور اس کے بعد send otp پر click کر دیں گے guys جیسے کہ آپ otp type کرنے کے بعد سببیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو اپنی ڈیٹ اوپ برٹ ٹائپ کر دینا ہے جیسے کہ آپ اپنی ڈیٹ اوپ برٹ ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر اوکی پر کلک کر دیں گے تو گائز آپ نے جو بھی پانکارٹ بنایا ہے اس کا فورم یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو ساری ڈیٹیل سچیکل لینے ہے صحیح سے پانکارٹ اپلائی کیا ہے یا پھر اس کے اندر بھی کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہوئی ہے تو گائز آج کے سوڑے میں آپ نے سیکھا کہ کیسے آپ گھر بیٹھے آن لائن سے اپنے پانکارٹ کے اندر اپنے فوٹو یا سگنیچر میں یا پھر اپنے نیم یا اپنے پیرنس کے نیم کے اندر کریکشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے